بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سوال جو لوگ مدینہ سے مکہ آتے ہیں ان کے میقات کا نام بتائیں تو ان کے میقات کا نام ہے ذو الحلیفہ میقات کی تعریف کریں مکہ معظمہ کے چاروں طرف مقامات جہاں سے مکہ جانے والوں کے لیے باقاعدہ عمرہ و حج کا احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے اسے میقات کہتے ہیں سوال نمبر چار حج کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا جواب ہے حج کی تین قسمیں ہیں جن کو حج افراد حج تمتو اور حج قرآن کہا جاتا ہے حج تمتو میں دوبارہ احرام کب باندھا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے آٹھ زرحجہ کو حج تمتو کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد جب حلال ہو جاتا ہے یعنی احرام کھول دیتا ہے اس کے بعد دوبارہ حج کرنے کے لیے وہ آٹھ زرحجہ کو احرام باندھا ہے وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس جگہ کو مطواف کہتے ہیں سوال اس کا الڈ بھی ہو سکتا ہے مطواف کسے کہتے ہیں تو وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کو مطواف کہتے ہیں حج کے دوسرے دن کو کیا کہتے ہیں تو حج کا دوسرا دن یومِ عرفہ کہلاتا ہے نوزر حجہ کا دن یہ حج کا دوسرا دن ہے یہ یومِ عرفہ کہلاتا ہے اگلا سوال یہ ہے غیر محرم کسے کہتے ہیں تو غیر محرم وہ مرد ہے یا وہ عورت جن کا آپس میں نکاح شرعان جائز ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے اگلا سوال ہے حدی کسے کہتے ہیں تو وہ جانور جو حجاج کرام حرم میں قربانی کرنے کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں اس جانور کو حدی کہا جاتا ہے اگلا سوال مندوب کسے کہتے ہیں تو مندوب ندب سے نکلا ہے اس کا لغوی معنی کسی اہم کام کی طرف بلانا مندوب اس میں فائل کا سیغہ ہے اس میں مفعول کا سیغہ ہے تو مندوب کے معنی ہوں گے بلائی جائے شریعت کی اسطلاع میں مندوب کہتے ہیں شریعت جس کے کرنے کا بغیر الزام مطالبہ کرے یعنی شریعت کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے لیکن اس میں الزام نہ ہو لزوم نہ ہو مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پہ یہ کام کرنا نہ ہو اس طور پہ کہ اس کا کرنے والا قابل عجر بھی ہو قابل تعریف بھی ہو اور اس کے تارک کو یعنی اس کام کے چھوڑنے والے کو مزمت بھی نہ کی جائے سزا بھی نہ دی جائے تو ایسا کام شریعت کی اسطلاع میں مندوب کہلاتا ہے اگلا سوال یہ ہے مدرج المطن کسے کہتے ہیں اگر راوی اس طرح سے سقات کی مخالفت کرے کہ مطن میں تغیر کر دے اس کو مدرج المطن کہتے ہیں مطن یہ حدیث کا حصہ ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں ان میں تغیر اور تبدیلی کرنے کو ان میں راوی اگر اپنی طرف سے الفاظ کو شامل کر دے تو یہ مدرج المطن ہے سوال نمبر بارہ حافظ کسے کہتے ہیں محدثین کی اسطلاع میں حافظ اسے کہتے ہیں جس کو ایک لاکھ احادیث سند اور مطن کے لحاظ سے یاد ہوں اس کو حافظ کہا جاتا ہے خاص کسے کہتے ہیں خاص وہ لفظ ہے جس کی وضع کسی ایک خاص معنے کے لیے ہوئی ہو ایک متعین معنے کے لیے ہوئی ہو اس کو خاص کہتے ہیں اگلا ہمارا سوال ہے استصحاب کسے کہتے ہیں تو لغت میں استصحاب مصحبت طلب کرنے کو جاری رکھنے کو کہتے ہیں جبکہ اسطلاع میں استصحاب کہتے ہیں جو چیز پہلے سے ثابت ہو اسی کو ثابت رکھنا جو ثابت نہ ہو اس کو ثابت نہ کرنا یعنی ایک چیز کو جو پہلے ایک حالت پر تھی اس کو اس وقت تک اسی حالت پر باقی رکھنا جب تک کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جو اس کو بدل دے اس حالت کے خلاف ہو جس حالت پر وہ موجود ہے اس کو استصحاب کہتے ہیں آج کا اگلا سوال یہ ہے کتاب یہودیت قرآن کی روشنی میں اس کے مصنف کا نام بتائیں تو اس کے مصنف ہیں سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ آج کے لیکچر کا آخری سوال اسحاب الائکہ سے مراد کون تھے تو عربی زبان میں ایکہ سبز جھاڑیوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں بہر قلزم کے کنارے عرب کے شمال مغرب میں ایک بستی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد عباد تھی حضرت ابراہیم کے بیٹے جو تیسری بیوی سے تھے جن کا نام قطورہ تھا تو حضرت ابراہیم کے اس بیٹے کا نام مجین تھا انہیں اس نسبی امتیاز سے اہل مجین کہا گیا جبکہ مسکن کے اعتبار سے وہ اصحاب الائکہ کہلاتے ہیں اور ان کی طرف حضرت شعائب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے